انگورہ خرگوش کے تعلق بنیادی طور پر ترکی سے ہے ترکی کے مشہور شہر انکرہ کی وجہ سے اس کو انگورہ کہا جاتا ہے انگورہ خرگوش کی تاریخ جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹھارویں صدی عیسوی میں دنیا میں لوگ سیرو تفریق کے لیے ترکی جایا کرتے تھے آج کل جس شہر کا نام انکرہ ہے وہاں پہ جو ہے لوگوں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگوں نے خواتین نے ایسی شالز پہنی ہوئی ہیں جو بڑی نرم ہیں اور بڑی کم وزن ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی گرم ہیں تو وہ جب انہوں نے جو سیرو تفریق پہ لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ خرگوش ہیں ایسے جن کے جسم کے اوپر بھول ہوتی ہے اور وہ اتار کر ہم جو ہے اس کے چیزیں بناتے ہیں شالز بناتے ہیں انگورہ خرگوش کو رکھنے کے لیے اس کا کیج ہم لوہے کا یا لکڑی کا بھی بنا سکتے ہیں اس کی لمبائی چوڑائی کی کوئی حد نہیں اپنے علاقے یا فامحوس کے مطابق کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے انگورہ خرگوش کی فیڈ سو گرام پر ڈے کے حساب سے دی جاتی ہے اور اگر بات کی جائے سبز چارے کی تو وہ آدھا کلو سے زیادہ استعمال نہیں ہوتا خرگوش کے اوپر خرچہ تو بہت معمولی ہے آپ اس کا پوچھیں کہ جی فیڈ تو فیڈ ایک خرگوش دن میں پانچ ربے کی فیڈ کھاتا ہے ٹھیک ہے جی تو جو فکس رسٹ ہیں لائک کیجیز کی بات کریں یا آپ رابیٹ کو خریدنے کی بات کریں تو وہ اس کو شوڑ کے وہ آپ نے لے لیے وہ یہ کہ وہ بان ٹائم آپ نے لے لے وہ آپ نے لے لے اس کے بعد جو آپ کا ڈیلی کا اسپنڈیچر ہے جو منتھلی اسپنڈیچر ہے وہ بہت ہی منیمم ہے فائی روپیز سکس روپیز سے زیادہ کی فیڈ ایک رابیٹ نہیں لیتا ایک دن میں اور اگر آپ نے اچھی کیئر کی ہے اس کی منٹرنس اچھی ہے تو وہ بیمار بھی نہیں ہوتا لیکن اگر بیمار ہو جائے تو اس کے اوپر بھی دوائیاں بہت زیادہ مہنگی نہیں ہیں بہت تھوڑے سی خرچے کے ساتھ وہ رابیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے جو سوٹیبل ان کی کیج کی ڈیمنشن سمجھ لیں کہ وہ ہے فرنٹ سے تین فٹ ہو اندر دو فٹ ہو اور اوپر بھی دو فٹ ہو مطلب تین بے دو بے دو کا کیج ہونا چاہیے جو انگورہ یا کوئی اور بریڈ ان کے لئے سوٹیبل کرتا ہے انگورہ خرگوش کو پاکستان کے ٹھنڈے علاقوں میں پالا جاتا ہے کیونکہ یہ بریڈ گرم علاقوں میں سروائیو نہیں کر سکتی جن علاقوں کا ٹیمپریچر پکیس ڈگری سنٹی گریڈ سے زیادہ نہ ہو ان علاقوں میں یہ منافع بخش توروبار ہے ریبیٹ فارمنگ کے لئے جیسے کہ آپ کو باتا ہے تین قسم کی میں نے بریڈ پتا ہے آپ کو وول بریڈ ہیں میٹ بریڈ ہیں ٹوئی بریڈ ہیں تو وول بریڈ جو ہیں چونکہ ان کے پر بول ہے تو وہ ان کو تھوڑا سا کول ایریا جو ہے جہاں کا ٹیمپریچر ٹی ڈگری سے زیادہ نہ ہو جن ایریاز کا ٹیمپریچر ٹی ڈگری سے نیچے رہے تو وہ زیادہ فائدہ ماند ہوتا ہے اس میں انگورا کی بریڈ بہت اچھی طریقے سے بریڈ کرتی ہیں اور جو میٹ بریڈ ہیں وہ ٹوئی سے لے کے ٹھرٹی ٹھرٹی فائی ٹیمپریچر میں بھی بہت اچھا سروائیب کر لیتی ہیں پاکستان میں اور ٹوئی بریڈ سے چونکہ لوگوں نے گھروں میں رکھنی ہوتی ہے تو اس لئے وہاں گھروں کا ٹیمپریچر وہ خود چونکہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں فینز بھی ہیں ایسیز بھی ہیں کولر بھی ہیں انگورا خرگوش کی پیدائش کے سات سے آٹھ ماہ بعد اس کے بول کی شیرنگ کی جاتی ہے اس کے بعد ہر تین چار ماہ بعد اس کی بول حاصل کی جا سکتی ہے ایک اچھی نسل کا انگورا ایک سال میں آٹھ سو سے ایک ہزار گرام تک بول دے سکتا ہے جتنا اس کا وزن زیادہ ہوگا اتنی ہی بول اس سے زیادہ حاصل کی جا سکتی ہے پر ہی سئی ایک سال پر ایک تیناس وزن زیادہ چونکہ سکتا ہے جو بہت اچھی لیندہ ہے اور یہ آگے بائے پروڈکٹس کے لئے اس سائز کی ایسی ہوا ٹھیک ہے تو تین مہینے میں اگر اچھا ٹیپریچر ہے تو آپ تین مہینے میں اس کا سائز پور او ٹھنچ کو پر اہتا ہے اس حساب سے بھی سال میں چار دفعہ اس کو ٹرم گئر کرتے ہیں اور پر اقیامتے ہیں اگر ایسی مارے کی جا سائز کیا جائے تو اپروکسیمیٹلی ایک ریبٹ سے ایک سال میں ایک کلو گرام کے قریب ہم اسے لے سکتے ہیں اور ہول کی پرائیس جو مارکٹ میں اس وقت چل رہی ہے وہ پائیس آزن ٹو سکس آزن روپیس پر کیجی ہے اس کی ہول سے جو دھاگہ بنتا ہے اس سے چال سویٹر اور دستانیں تیار کیے جاتے ہیں پاکستان میں اس کی ایک چال کی قیمت دس ہزار سے زیادہ ہے اور اگر بات کیجئے امپورٹڈ شال کی تو اس کی قیمت تیس ہزار سے زیادہ ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ ہول جو ہے یہ جو یہاں اس سے اتاری ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اتنی سافٹ ہے کہ اس سے زیادہ اس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے اور یہ نی آر سی نے جو ہے اس کو پہلے ہم نے چرخے پر داگہ بنایا تھا تو یہ اب ہم نے جو ہے اس کا مشین پر داگہ بنایا مشین میکنائزڈ تھریڈنگ جو ہے وہ کی ہے لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ ریبڈ بول نہیں ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا جو ہے کیونکہ ایکسپریمنٹل سٹیج پہ ہے تو یہ سیونٹی پرسنٹ اس میں ریبڈ بول ہے اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ پولیسٹر ڈال ہے پھر جا کے یہ مشین پہ جو ہے کیونکہ سٹرنگٹس نہیں بنتی اس بریڈ کو صرف بول پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس بریڈ کی بول بھیڑ کی بول سے سات گناہ زیادہ گرم ہوتی ہے یہ بالکل لائٹ ویٹ ہوتی ہے یعنی کم وزن میں زیادہ چیز بنائی جا سکتی ہے دیکھیں ریبڈ کی بول جو ہے خاص طور پر انگورہ کی بھلے وہ جوانٹ انگورہ ہو یا انگلیش انگورہ ہو یا افرنڈ انگورہ ہو اس کی صرف بول استعمال ہوتی ہے اور اس کی بول کوالٹی ایس کمپیرڈ ٹو شیپ کوالٹی بہت بہتر ہے اس کا فائبر بہت تھن ہوتا ہے اور اس کا فائبر ابزوربنٹ بھی ہے پوروس ہے اس میں کوئی بھی کلر آپ ڈالے یہ اس کلر کو اکسپ کر لیتا ہے اور پرمنٹ اکسپ کرتا ہے پاکستان میں اس وقت از ایک کارٹیج انڈسٹری اس کی بول یوز ہو رہی ہے اور نوردن ایریاز میں خاص طور پر اس کی بول سے شالز بن رہی ہیں لیڈی شالز بن رہی ہیں اس کی بول سے سویٹر بن رہی ہیں اس کی بول سے کیس بن رہی ہیں کیا ابھی تک کوئی فیزیکل پلٹ فارم بند نہیں پایا پاکستان کے اندر ابھی جو ہے پاکستان میں لوگ کچھ انیشیٹیو لے رہے ہیں کوئی ایک دو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ کہ وہ لوگوں سے بول بائے کرتے ہیں اور یہ اسلام پور والی سائیڈ جو ہماری سوات سائیڈ ہے یہاں پہ کھڑیوں کے اوپر شالز بنوا کے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ تو یہ بہت اچھا ہے ایک انیشیٹیو ان لوگوں کا این اے آرسی نے پہلی مرتبہ 2010 میں اس بریڈ کو نیپال سے امپورٹ کیا تھا اس بریڈ کو کلائیمٹ کے حساب سے جہاں اس کو رکھا جا سکتا تھا وہاں رکھا گیا انگورہ خرگوش کو پاکستان میں لانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ کہ ٹھنڈے علاقوں کے لوگ اس کو پال کر کم خرچ سے اپنے ذرائع آمدن بڑھا سکیں گورمنٹ آف پاکستان نے ازاد کشمیر کے پی کے گلگت اور مری جیسے علاقوں میں اس بریڈ کو متعارف کروایا نہ صرف اس بریڈ کی ٹریننگ دی گئی بلکہ لوگوں کو فری افکاس فراہم کیے گئے امران خان نے دو منت پہلے میرے حال سے دو یا تین منت پہلے گلگت بلتستان کے اندر اس کی سکیم کو لانچ کیا ریبیٹری کی اس میں انگورہ جو وول پرپس کے لیے یوز ہوگا اور نیزلینڈ وائٹ جو میٹ پرپس کے لیے دو ہی انڈسٹییں بننی ہیں فیوچر کے اندر ایک وول کی ایک میٹ کی اگر پیٹس کا کروار کرنے کے لیے اس کو پالا جائے تو اس کی صورتحال علیدہ ہوگی اگر اس بریڈ کو وول کے بزنس یا کروار کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو صرف تھنڈے علاقوں میں اس کی فارمنگ کی جا سکتی ہیں تو جو بھی نیو فارمرز ہیں میں ان کو ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ جی آپ لننگ پرپس کے لیے اور سٹارٹ لینے کے لیے آپ جائنٹ اگورہ سے شروع کریں اور بہت زیادہ بہت بڑی انویشمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تین فی میل کے ساتھ ایک میل رکھ لیں یا دو میل رکھ لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک میل مر جائے تو آپ کے پاس سٹھ آپ کا خواب نہ ہو تو تین فی میل یا چار فی میل اور دو میل کے ساتھ اگر آپ کام کریں تو یہ بہت اچھا کام اس کے ساتھ سٹارٹ ہوگی یہ یہ کہ آپ ریبٹ اگر فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو جائیں اس فیلڈ کا بہت اچھا سکوپ بنے گا لیکن پینک ہوگے کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میری چیز میرے پاس بڑھ رہی ہے اور وہ بک نہیں رہی یار وہ بکے گی بھی وہ کھا آپ سے کتنا رہی ہے وہ آپ کا ڈیڑھ سو رویہ کھا رہی ہے مہینے کا آپ خود سوچو نا سال میں کتنا کھائے گی اتنا تو آج کل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر کے وہ لے لیتے ہیں ڈیڑھ سو سو ان کا عام روٹین کے ساتھ اتنا چلتا ہے تو ریبٹ تو بہت کم خوراک کھاتا ہے اگر یہ سیل نہیں ہو پا رہا آپ اس کو بڑھاؤ آپ بڑھاؤ اس لیول کا کر دو کہ آپ ایکسپورٹ کر سکو اس کو